موسیقی نمسکار میں ہوں گورو اگروال آن لائن ٹرانجیکشن کے بڑھتے چلن کے ساتھ ہی خطرے بھی بڑھ رہے ہیں آئے دن بینکنگ جالسازی اور دھوکہ دھری کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں بینک خاطہ دھارکوں کے لیے خطرہ بلتا جا رہا ہے اس کے تار دیش نہیں بلکہ ودیشوں سے بھی جڑے ہیں سائیبر ایکسپرٹس کی تمام کوششوں کے باوجود ہیکرز اپنے نافع منصوبوں میں خامیاب ہو رہے ہیں تازہ معاملہ دیش کے سب سے بڑے سرکاری بینک اور دیش کے سب سے بڑے بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا سے جڑا ہوا ہے بینک نے اپنے چھے لاکھ سے زیادہ کسٹومرز کے ڈیبیٹ کارڈ بلوک کر دیئے ہیں کتنے سرکشتیں ہیں ہمارے بینک آکاونٹ اسی پر بات کریں گے خاص پیشکش خطرے میں بینک آکاونٹ جس میں ہمارے ساتھ کچھ خاص ایکسپرٹس ہوں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے دیوالی سے پہلے دیش کے سب سے بڑے سرکاری بینک ایس بی آئی نے گراہکوں کے سر پر بڑا بم پھوڑا ہے سائبر کرائیم کا اب تک کا سب سے بڑا ماملہ سامنے آنے کے بعد ایس بی آئی نے قریب سوہ چھے لاکھ گراہکوں کے ایٹی ایم ڈیبیٹ کارڈ بلوک کر دیئے ہیں شکایت ہے کہ بڑی سنکھیا میں ایٹی ایم کارڈ کا کلون بنا کر اس کا استعمال آن لائن خریداری پیمنٹ اور ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے کیا گیا پورے ماملے کا خلاصہ ایس بی آئی کے ایک گراہک کے شکایت کے بعد ہوا جھارکن کے رہنے والے ایک شخص کو چودہ اکٹوبر کو رانچی میں ایٹی ایم سے پیسہ نہیں نکلنے پر جانکاری دی گئی کہ ان کا کارڈ بلوک کر دیا گیا ہے اس سے پہلے اس نے دلی کے مونڈ کا صد یس بینک کے ایٹی ایم کا استعمال کیا تھا خاص بات یہ ہے کہ جن گراہکوں کو چونہ لگا ہے ان سبھی نے یس بینک کے ایٹی ایم کا استعمال کیا تھا ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ ایٹی ایم کارڈ کا کلون کہا اور کس نے بنایا اور کتنی رقم کا چونہ لگایا گیا سٹیٹ بینک کے ایک ادھیکاری کے مطابق یس بینک کے جن ایٹی ایم کا استعمال گراہکوں نے کیا ان کا سوفیر چین میں تیار ہوا ہے یہی نہیں کلوننگ کرنے کے بعد ان کارڈ کا استعمال جن سوائپ مشینوں میں کیا گیا ان کا سوفیر بھی چین میں بنا ہے دوسری اور یس بینک کا کہنا ہے کہ اس کے ایٹی ایم مینجر ہداچی پیمنٹس نے پورے سسٹم کا آڈٹ کیا اور کسی بھی طرح کی گڑبڑی نہیں پائے جانے کا پرمان پتر دیا ہے حالکہ سٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ اتنے سارے کارڈ بلوک کرنے کا فیصلہ کسی مالویر سے سمبندھت سرکشہ کارڈوں سے لیا گیا ہے ایک انگریزی اکبار کے مطابق بینک نے کہا ہے کہ مالویر ایس بی آئی ایٹی ایم نیٹ پر نہیں تھا اس وجہ سے اس کا پرحاب صرف ان لوگوں کے ایٹی ایم پر پڑا ہے جو ایس بی آئی کی علاوہ دوسرے بینکوں کے ایٹی ایم سے بھی پیسہ نکالا کرتے تھے خبر کے مطابق ایس بی آئی کے چیف ٹیکنولوجی آفیسر نے بتایا کہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو صرف ایس بی آئی کے ایٹی ایم کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کارڈ بلوک نہ کیا جاتا تو کارڈ کی ڈیٹیلز چُرائی جا سکتی تھیں جس سے کئی طرح کے خطرے پیدا ہو سکتے تھے آن لائن کے برتے خطرے کو دیکھتے ہوئے آر بی آئی نے سبھی بینکوں سے 30 اکٹوبر تک اپنے اپنے آئی ٹی سسٹم اور اپائیوں کی ریپورٹ سوپنے کو کہا ہے سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ایک تو کافی لوگ کافی طریقے ہیں سائبر ایٹماسفیر میں آپ کو ہیٹ کر رہے ہیں کچھ بینکوں میں بڑے بڑے اٹیمٹ کرے گئے تھے فراوٹ کے کئی مالوے ٹرانسپلانٹ کر دیا گئے تھا جو کافی دنوں بعد دیکھتے ہوا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گراہکوں کو اور اپنے ایمپلوئیس کو ایڈوکیٹ کریں آر بی آئی گائیڈ لائنز کے مطابق فلحال بینکوں کو اپنے نیٹورک میں کسی طرح کی سرکشہ گل بڑی کی جانکاری گراہکوں کو دینا ضروری نہیں ہے سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ان بینکوں کو سامنے آنا چاہیے جن کے ایٹیم میں گل بڑی ہے بینک کا کہنا ہے کہ جب تک گل بڑی والے ایٹیم کی ستھتی ساپ نہیں ہوتی گراہکوں کو ایسے ایٹیم کے استعمال پر خطرہ بنا رہے گا بینکوں کے لیے آن لائن فراوڈ روکنا سب سے بڑی چنوٹی ہے سرکار آن لائن ٹرانزیکشن پر زور دے رہی ہے لیکن اس طرح کے فراوڈ گراہکوں کا بھروسہ توڑ سکتے ہیں اور سرکار کی اپیل کو بے اثر کر سکتے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اور اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ خاص میمان ہے میرے ساتھ پاون دگل ہیں سائبر ایکسپرٹ میرے ساتھ سچین دیڑیا ہے ایتھیکل ہیکر میرے ساتھ پرشاند مالی ہوں گے سائبر لاؤ ان سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے اور ان سے ہم بات کریں اس سے پہلے آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کارڈ ڈیٹیل چوری کرنے کے لیے کیا موڈس آپرینڈی اپنائی جا رہی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جو ایکسپرٹ سے ان سے ہم بات کریں گے کہ آخر کیسے یہ سب کیا جا رہا ہے یہ جانے آپ کیونکہ بہت بڑی خبر ہے ایٹی ایم میں کارڈ کی سوایپ کرتے ہی ڈیٹا سوفٹوئر ڈیٹا سوفٹوئر میں سٹور ہو جاتا ہے کیسے ہوتی ڈیٹا کی چوری یہ دیکھیں آپ ہم آپ کو ایک یہاں پر اینیمیشن بھی دکھا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ کیسے یہ ڈیٹا چوری ہوتی ہے اس اینیمیشن کو دھیان دیجئے آپ کمپیٹر سرور سے آپ کا ڈیٹا جب آپ کارڈ سوایپ کرتے ہیں تو اس ایٹی ایم سے اس کمپیٹر سرور تک جاتا ہے یہاں آپ نے کارڈ سوایپ کیا وہ سرور تک آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے اور اسی سرور سے پھر آپ کی ریٹیلز اس ایٹی ایم پہ آ رہی ہے جس کے بعد آپ کا ٹرانجیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن اسی کے بیچ میں ایک سوچ لگا دیا جاتا ہے دیش میں ایٹی ایم سوچ سے ڈیٹا چوری کرنے کا یہ پہلا ماملہ ہے یہ جو ریڈ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہے یہ پورا ویلن اسی سوچ سے یہ سارا خیل کیا جاتا ہے ہریانہ کے کچھ علاقوں میں ایٹی ایم سوچ سے ڈیٹا چوری کیا گیا ہے بینک ایٹی ایم مینٹیننس کے لیے تھرڈ پارٹی کا کانٹریکٹر رکھتے ہیں تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر اور کانٹریکٹر کے یہاں چوری والا سوفٹر لگانے کی آشنکہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہی سب سے کمزور کری ہے ابھی تک ایٹی ایم کے کارٹ کے سلوٹ سے ڈیٹا چوری کرنے کے ماملے سامنے آیا یعنی جہاں پر آپ کارٹ سوائپ کرتے ہیں جہاں پر آپ اپنے پینٹ کارٹ کو انپوٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ کا کئی طریقے ہوتے تھے جس سے وہ کیمرہ لگا دیتے تھے آپ کا پینٹ ڈان لیتے تھے لیکن یہ سوچ والا پہلی بار ماملہ سامنے آیا ہے اور اسی لیے یہ بہت گمبیر ماملہ ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میرے ساتھ کچھ خاص لوگ ہیں ایک ایٹی کل ڈیٹا ہیکر ہیں تو سب سے پہلے انہی کے پاس چلتے ہیں سچین میں آپ کے پاس آؤں گا سچین آپ کیونکہ ایٹیکل ہیکر ہیں اور آپ لوگوں کو اس طرح کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں یا کمپنیوں کے ساتھ آپ اس طرح کی مصیبتوں سے کمپنیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن سچین اس ماملے میں آپ کے ایکسپرٹیز کیا کہتی ہے اور کتنا گمبیر ہے ماملہ جی میرے حساب سے ماملہ تو تھوڑا سیریس ہی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ 6 لاکھ جو آپ اماؤنٹ بتا رہے ہیں کہ 6 لاکھ SBI کے کارڈ ہولڈرز کا ملہ بھی SBI کے سائٹ سے بھی بہت بڑا ڈیسیزن ہوگا کہ کسی ایک بینک نے اتنا ایک فاسٹ ڈیسیزن لے لیا ہے کہ 6 لاکھ کارڈ کو ہم لوگ پورا ریکال کرنے والے ہیں اور میرے حساب سے یہ سہت وہ کارڈ ہوں گے جس کے اوپر وہ EMV چپ جو نئے کارڈ ہیں وہ نہیں ہوں گے وہ جھونے پورا نے magnetic strip والے کارڈ ہوں گے کیونکہ آج کی تاریخ میں بھی magnetic strip والے کارڈ کا ڈیٹا لینا بہت آسان ہے ایس کمپیر ٹو ایک کوئی EMV چپ والا کارڈ رہے گا تو اس پہ طورہ ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے لیکن معاملہ اس چیز سے گمبر اس کے لیے بھی ہے کیونکہ اگر ATM کے تھرو اگر وہ ڈیٹا لے کے جا رہے ہے تو کل اٹھ کے ہم SBI کا کارڈ چھوڑ کے اگر اور کسی بینک کا بھی کارڈ اسی ایٹی ایم میں یوز کریں گے جو already malware infected ہوگا تو شاید آگے جا کے ایسا بھی سننے میں آئے گا کہ اور بھی بینکوں کو اپنے اپنے دیرے دیرے کارڈ کی security کے اوپر زیادہ دیان کیونکہ سب سے خاص بات یہ ہے جن ایٹی ایم سے سوائپ ہوئے کارڈ اور جس کے بعد لوننگ کی گئی وہ ایٹی ایم تو ایسٹیٹ بینک آف انڈیا یا ایسٹیٹ بینکوں کے ہیں ہی نہیں وہ ایٹی ایم تو کسی تھرڈ بینک کے ہیں اور اس کے بعد ہی سارا معاملہ سامنے آیا ہے پرشاند والی میں آپ کے پاس آوں گا سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو معاملہ ہے سوائے چھے لاکھ چھے لاکھ سے زیادہ کارڈ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے بلوک کیے ان کے چیف ٹیکنیکل آفیسر نے مانا کہ ہاں کچھ گڑ بڑی ہے پواندگل بھی ہم اسے جھوڑ چکے ہیں تو کتنا غمبیر معاملہ ہے اور ابھی تک کے بینکنگ سسٹم میں ایٹی ایم سے جڑا آپ کو اس سے بڑا کوئی فراؤڈ کا معاملہ دکھتا ہے اگر یہ اس طرح کی بات جو سامنے آ رہی ہے یہ بینک فراؤڈ تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ جو فراؤڈ ہے وہ پہلے جو سب سے بڑا اٹیک ہوا تھا وہ یو بی آئی پہ ہوا تھا یونین بینک پہ ہوا تھا جو انڈیا میں سب سے پہلے بات ہوا تھا اس کا بھی ابھی تک ہم اس کو بھری طرح سے اس کو فورنسکس کر کے دون نہیں پائیں تو پہلا اٹیک وہ تھا پھر آئی یاس بینک کی گڑ بڑی اور یاس بینک کے سوچ پہ ملیشیس کوڈ یا کمپرمائز کرنے کی بات آئی اور پھر آئی ہے یہ ایس بی آئی کی جنہوں نے یہ ایکشن لیا ہے لیکن یہ ایکشن ہوا ہے کیونکہ یہ یاس بینک کا جو سوچ ہے وہ جو کمپرمائز ہوا تھا اسی کی چکر میں جو یہ آگے تانہ بنا ہے اسی کے سیریز میں یہ ہوئی واردات ہے تو یہ انہوں نے اچھی سٹیپ اٹھائی ہے لیکن یہ جو سٹیپ اٹھائی ہے جو سمیہ پہ اٹھائی ہے وہ سمیہ گلات ہے کیونکہ ان کے گراہ کو یہ کارڈ یوز کرنے کا جو دن ہے دیوالی فیسٹیویل سیزن ہے اس سمیہ یہ گھڑ بڑی ہو چکی ہے ان کے سے نہیں تو کیسے ان کا پیسہ اگر نکل جاتا تو کسٹمر بینک کو ہی تو بولتے کہ آپ نے یہاں مجھے پتا نہیں اور آپ کے سیکیورٹی سسٹم کیسا ہے کہ آپ کے بانک سے اکاؤنٹ سے اٹی ایم سے میرا پیسہ نکل گیا بینہ میرے نکالے تو بانک کو آپ کیسے اس بارے میں کہہ سکتے بانک کو بانک نے جو یہ جو سٹیپ لیا وہ تو اچھا ہے لیکن جو دوسرا سٹیپ جو مالویر انفیکٹ ہوا ہے الگ الگ سوچ پہ اٹی ایم سوچز پہ وہ گمبیر ایشیو ہے کیونکہ وہ اٹاک کے دوارا ایک سوچی سمجھی ساجش کے دوارا کیا گیا ہے اور اس کو ہی کیونکہ یہ بانک جو ہے یہ جو سائبر سیکیورٹی ریلیٹیڈ پالیسیز اور الگ الگ جو سیکیورٹی پرکاوشنز لینے ہوتے ہیں یہ سب اتنے ہی لیتے ہیں جو آر بی آئی ان سے مانگتی ہے آر بی آئی ان سے جو کمپلائنس مانگتا ہے یہ خود بخود جا کے جیسے کیونکہ آر بی آئی جو رولز ہیں کبھی کبھر پورانے ہو جاتے ہیں لیکن جو خطرے ہیں سائبر سپیس میں وہ تو تاجے نوے نئے خطرے آتے رہتے ہیں تو ان کو جیسے نئے خطرے آتے ہیں ویسے ان کو توڑ دوننا بہت جروری ہے وہ ان سے ہوتا نہیں ہے سیف آر بی آئی کی کمپلائنس کے پیچھے رہتے ہیں پاواندوکر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ کیونکہ آر بی آئی کے کمپلائنسز کو دیکھتے ہوئے ہی بانک اپنا اتنا ہی سیکیورٹی سسٹم لگتا ہے جتنا آر بی آئی نے کمپلائنس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھتے یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آج بانک سیکیورٹی پر اپنا فوکس بڑھا رہے لیکن اس کے باوجود یہ تازہ معاملہ بہت بڑا جھٹکا ہے سرکار کی کیشلس ایکانومی کی کوششوں کو لے کر بھی کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے سب سے پہلی بات بھارت ورش میں چاہے بانک ہوں چاہے کوئی اور سنستان ہوں وہ تمام سارے لوگ تب کام کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ کانون کا ڈنڈا ان کے سر پر ہے جس دن ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کانون کا پالن کر لیا ہے اور پراوڈھان ہم نے فولو کر لیا ہے تو وہ اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاتے ریزر بانک آف انڈیا نے سن 2011 میں جی گوپالا کرشنا ورکنگ گروپ کو گٹھت کیا تھا جس کا میں بھی ایک صدد سے تھا اور ہم نے اپنے ویبھین پرکار کی ڈیلیبریشنز میں پایا کہ انفرمیشنل سیکیورٹی خاص طور پر ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر بانکس بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں اور بہت ساری ہم نے ریکمینڈیشنز بھی دی جو بعد میں آر بی آئی نے ایمل کری لیکن وہ بات تھی سن 2012 کی آج ہاں گیا 2016 اب جو ہے سائیبر سرکشہ بلکل سینٹر سٹیج پہنچ چکی ہے تو اس لیے بانکس یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہی کروں گا جو مجھے آر بی آئی نے بولا ہے ان کے علاوہ آپ کو اور بہت سارے قدم اٹھانے ہیں اور بانکس کو اس بات کبھی ابحاص ہونا پڑے گا کہ آر بی آئی کے ساتھ ساتھ وہ بھارت کے سوچنا پرادیوگی کی قانون کے انترگت بھی آتے ہیں اور اندیے سرکار نے آلیڈی ISO 27001 جیسے مابدنڈ کو پریبھاشت کر دیا ہے جب وہ ریزنیبل سیکیورٹی پریکٹسز اور پروسیجرز کی بات کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا جو ہونا چاہیے اور جو ورطمان ہے اور اس کو لگاتار ہمیں فل کرنے کی آوشرتتہ ہے زیادہ بینکس کے اندر کپیسٹی بلانے کی آوشرتتہ ہے کہ آپ لگاتار اپنی سائبر سرکشہ میں ہونے والی سیندھ پر کانسنٹریٹ کریں اور اس طرح کے اٹیک کو ایک ویک اپ سگنل مانے کیونکہ یہ اٹیک بلکل بڑی بات کہی آپ نے کہ یہ اٹیک کیونکہ بینک پر یا اس کے کسٹمر پر نہیں بھارت کی اکانومی کے اوپر ہے اور اس کو بہت سیریس لینا چاہیے اسی پر بات کریں گے نیجی بینک بھی سائبر خطرے کا شکار ہو رہے ہیں وہ یہ خبر ہوتاتی ہے ایکسیس بینک نے پچھلے مہنے ہوئے سائبر خطرے کی جانچ کے لیے آورٹنگ فرم ای وائی کو نیوکت کیا ہے ایکسیس بینک کو سائبر خطرے سے کتنا نقصان یا ڈیٹا لاؤس ہوا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے حالانکہ ابھی تک سائبر خطرے سے کسی بھی طرح کے فنڈس نکلنے کی خبر نہیں ہے سوطروں کے مطابق موسکو کی انٹی وائرس کمپنی کیسپر سکائی کے ایک انجینئر نے ایکسیس بینک کو بتایا کہ اس کے سسٹم میں ایک بگ یا وائرس ہے ایکسیس بینک نے اس بات کی جانکاری آر بی آئی کو دی ہے اور ایکسیس بینک کا کہنا ہے کہ اس کے پاس مضبوط سیکیورٹی سسٹم ہے اس کے علاوہ سسٹم کی مانیٹرنگ اور کسی بھی طرح کے خطرے سے نپٹنے کے لیے بڑی سنکھا میں آئی ٹی پروفیشنلز اور سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی ہیں ایکسیس بینک کے مطابق اس کے لیے گراہکوں کی گوپنیتہ سب سے اوپر ہے تو پرشاند مالی ایس بی آئی کی یا شاپنگ ہوئی ہے لیکن ایس بی آئی میں ایسا کچھ دیکھتا ہے کیا سولیوشن ہے اس کا سر کیا کسٹمر کی سیفٹی سیکیورٹی اسی طرح سٹیک پر رہے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ ہوگا کر سکتے ہیں یہ بینک چاہے تو ایک پکتہ سائیبر سیکیورٹی کے اوپر پالیسی اور سولیوشنز لا سکتی ہے جو ان کے سوچنے کا اگر دائرہ یہ کسٹمر سینٹرک ہو یہ جتنے جیدہ فراوڈ ہو جاتے ہیں بینک کے لوگ پیسے کھو دیتے ہیں پھر ان کو یہ پیسے دیتے ہیں یہ کوٹ پہ کوٹ جن لوگ جرر کرتے رہتے ہیں نیچے کے کوٹ میں سمجھو میں جیت جاتا ہوں ان کے خلاف کمپنسیشن بھی مل جاتا ہے یہ ہائی کوٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن جو ماسوم کسٹمر ہے اس کو یہ پیسے نہیں دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کو پیسے نہیں دینا فراوڈ نہیں ہونے چاہیے تو ایک پوکتہ سائبر سیکیورٹی اور اچھی مانیٹرنگ ہو یہ جو آؤٹسورس کرتے ہیں جو آگے وینڈروں کو دیتے ہیں اور پھر وینڈر پہ کوئی ان کا کنٹرول نہیں رہتا اس سے زیادہ اس میں دکھتے آتی ہیں زیادہ لپھولز آتے ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کا اڈیل پنا کہ اگر ان کو کوئی سیکیورٹی جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں یا ان کو خود بخود کہتے ہیں کہ اگر تم میں یہ دکھتے ہیں تو یہ مانتے نہیں اسے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے چھپائیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سرکار کے سامنے یا گھرہ کے سامنے لے نہیں آئے اسے اگر یہ اس پر ایکٹ کرتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاؤں مجھے کچھ بینک ابھی بھی پتا ہے جن کو ایک پاس خطرے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں میرے کچھ انجینئورز نے ان کو ان کو بھیدہ ہے بھید کے انہیں بتایا بھی ہے کہ اس میں اتنا یہ خطرہ موجود ہے کر کے لیکن اب تک اسے ماننے کو تیار نہیں یہ اٹیٹیٹوٹ تو بہت ہی خراب ہے پواندگلتا یہ اٹیٹیٹوٹ کیسے چل سکتا ہے اور وہاں جہاں آپ کسٹمر کو آج سرویس دینا سب کا موٹو ہے اور سب سب سے ٹاپ پہ دیکھئے آوشکتہ ہے مانسکتہ میں ایک پریورتن لانے کی ہمارے ہاں ایک مانسکتہ ہے چھپانے کی اور خاص طور پر سائبر سرکشہ پر تو کوئی زیادہ توجہ ہی نہیں دی گئی ہے اگر آپ بھارت کا برطمان قانون دیکھیں تو بھارت کے پاس کوئی اپنا وششت سائبر سرکشہ سمبند ہی قانون موجود نہیں ہے ہاں بھارت کے سوچنا پرودیوگی کی قانون نے کچھ سنشودھن کر دوہزار آٹ میں سائبر سرکشہ کی کچھ پرودان لے کر آیا لیکن ابھی بھی بہت سپردس چینج لانے کی عوشتہ ہے تو اب کیونکہ لوگ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو لوگ سائبر سرکشہ کو اتنا مہتو نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ بھارت ورش میں آپ کو ایک کلچر آف سائبر سرکشہ اتنا ہی سرکشت رہے گی اتنا کی ہمارا ویکسٹ لنک اور اس لئے ہم سب کو اپنا روکدان دینا پڑے گا میں ایک چھوٹا سوال آپ سے لوں گا سچین جلدی سے بتائیے آپ ایک ایکشپرٹ ہیں ہمارے ویورز کو کوئی ٹپ جس سے وہ اپنے نیٹ بانکنگ جو کرتے ہیں جس اکاونٹ پر یا ایٹی ہم کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں اس کنڈیشنز میں آہ سیکریریٹی ٹپ اگر بولے جائیں گے تو اپنا جو ڈیبیٹ کارڈ 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 وہ رگتار مدل دو یا تین مہینے میں جلدہ چینج کرتے جائیے میری ایک سب سے بیس ٹپ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کدھر ہو جیسے دیجئے بین F ڈیٹیل مین ن Zen ڈی پ ڈی 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 ڈ کے اندر تو اگر وہ کانٹیک ٹول فی نمبر اگر رکھے تو اگر فراوڈ بھی اگر ہوتا ہے تو امیجیٹلی بینک کو کانٹیک کر کے جرہ ان کو کانٹیک کر کے امیجیٹلی بول سکتے ہیں کہ بھائی فراوڈ ہوا ہے جرہاں ہمارے کارٹ کو بلوک کیجئے ٹرانجیکشن کو روک دیجئے تاکہ آگے کر سکے انہوں کو کنملاکر یہ کچھ tips تھی جن سے آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں سرکار کو بھی سوچنی ہیں کچھ چیزیں ہمیں بھی سوچنی ہیں جس سے ہم اپنی سیفٹی کو برخرار رکھ سکے ورنہ ابھی سوا چھے لاکھ کارٹ بلوک ہوئے کل کوئی اور بینک آئے گا کہہ گا بھائی ہمارے ہاں بھی ایسے اٹیک ہو اور ہم بھی کارٹ بلوک کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ultimately اس کنزیومر کو یا اس کسٹمر کو جھلنا پڑا جس کو اس فیسٹیو سیجن میں بہت کام آ سکتا تھا وہ ایٹی ایم کارٹ اور اب اس کو بینک کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں فیلال ہمارے سکھاشو بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں جی بزنس